پانچ ماہ میں برامدات میں چار اشاریہ آٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے جون سے نومبر تک نو ارب پچپن کروڑ ڈالر کی برامدات ہوئیں گودشتہ سال اسی عرصے میں یہ حجم نو ارب گیارہ کروڑ ڈالر تھا ایک اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ ایف بی آر چیئرمن شبر زیادی کے مطابق نومبر میں تین سو چونتیس ارب روپے کے محصولات اکٹھے کیے گئے تھے جو گودشتہ سال کے پانچ ماہ میں اکٹھے کیے گئے ریونیوں سے ستنہ فیصد زیادہ ہیں لیکن بری خبر یہ ہے کہ ٹیکس وصولی کا حدف تو تین سو اکیاسی ارب روپے تھا یعنی حدف سے سنتالیس ارب روپے کم اکٹھے ہوئے ایک اور بری خبر یہ ہے کہ ملک پر قرضوں کا پہاڑ کھڑا ہو رہا ہے ایک سال میں ملک کے مجبوری قرضے تیس ہزار ارب روپے سے بڑھ کر اکتالیس ہزار ارب روپے پہنچ گئے اس کا مطلب ہے طریقہ ساب روزانہ کی بنیاد پر تیس ہزار ارب روپے کا قرضہ لے رہی ہے معاشی تجزیہ نگار تیس ارب روپے کا معذرت کے ساتھ معاشی تجزیہ نگار فاروق سلیم کے مطابق اس وقت ملک کا ہر فرد ایک لاکھ ستاسی ہزار روپے کا مقروض ہے پھر ان قرضوں میں ہمیں سود بھی ادا کرنا ہوتا ہے تین ماہ کے دوران پانچ سو اکتر ارب روپے قرضوں بر سود کی ادائیگی کی نظر ہوئے اس کے اثرات ہر جگہ محسوس کیا جا رہے ہیں ملک میں کھانے پینے کی چیزیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں تیماٹر تین سو روپے کلو تک چار سو روپے بھی ملتا ہے آج کل تو دو سو تیس روپے مل رہا مٹر ایک سو پچیس روپے کلو ہے آلو کے سرکاری قیمت پینتالیس روپے ہے لیکن وہ اسی روپے کلو ملتا ہے پیاز ایک سو بیس روپے کلو مل رہا ہے تو موڈیز کی جانب سے کریٹ ریٹنگ بہتر کرنے کے بعد عام آدمی کی زندگی پر کیا فرق پڑے گا اگر پاکستان درست معاشی راستے پر چل پڑا ہے تو اس سے کاروباری سرگرمیوں پر کیا اثر پڑے گا اور کب پڑے گا بات کریں گے معاشی تجار جناب ڈاکٹر انشاہد حسن صدیقی صاحب سے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ موڈیز سے جو ہماری کریٹ ریٹنگ بہتر کی ہے تو کون سے انڈیکیٹرز کون سے ایسے معاشی اشاری ہیں جن کو مدن نظر رکھ کے اس نے ہماری کریٹ ریٹنگ پوزیٹیو کی ہے دیکھیں میں آپ سے یہ ارز کر دوں کہ انہوں نے ہماری جو ریٹنگ ہے اس کا آؤٹلک جو ہے وہ مستحقم کیا ہے لیکن یہ واضح کر دیا ہے کہ معیشت کی جو سمت ہے وہ درست نہیں ہوئی ہوا یہ تھا کہ تین جولائی دو ہزار انیس کو آئی ایم ایف نے ہمارا قرضہ منظور کیا اس کا بنیادی نکتہ تھا کہ آپ معیشت کو استحقام دیں اور معیشت کی شرع نمو کو فیلال قربان کر دیں بے شک بعد میں ٹھیک ہو جائے گا یہ وہی چیز ہے کہ نائنٹین نائنٹی تھری سے اب تک پاکستان میں پانچ حکومتیں برسر اقتدار آ چکی تھی پانچوں نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا قرضہ لینے کے بعد پانچوں نے کہا معیشت مستحقم ہو گئی ہے تھی اور ہمیں دوبارہ آئے ایف کے پاس جانا پڑا اب یہی چھٹی مرتبہ ہو رہا ہے ہوا یہ تھا کہ ہمارا جاری حسابات کا خسارہ اس میں کوئی بہتری آئی ہے جولائی سے اب تک سیونٹی تری پرسنٹ کمی آئی ہے مگر یہ بہتری جو آئی ہے کوئی اسٹرکچرل اصلاحات کر کے نہیں آئی یہ بہتری جو آئی ہے یہ برامدات بڑھا کے نہیں آئی یہ بہتری آئی ہے انپورٹس کو کم کر کے اور معیشت کے بہت سے اشاریوں کو خراب کر کے اس کی قیمت بہت بھاری ہم نے ادا کی ہے تو انہوں نے تو مستحقم اس لیے کہا ہے کہ آئی ایف کے پروگرام کے تحت ہم نے جاری حسابات کا خسارہ کم کر دیا مگر جو آگے چل کے بات انہوں نے کی ہے اور اگر میں آپ کو دو یا چار تین فیگرز دے دوں تو بڑی واضح ہو جائے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ ستمبر دوہزار اٹھارہ سے ستمبر دوہزار انیس تک ابھی ہمارے جو قرضے بڑھے ہیں بیرونی ان کا حجم ہے دس اشاریہ آٹھ ارب ڈالر اور ریزر جو ہیں وہ ایک اشاریہ پانچ ارب ڈالر گر گئے تو یہ تو ساڑھے بارہ ارب ڈالر کا جھٹکہ لگا ہے نمبر ایک نمبر دو بنیادی بات یہ تھی کہ ہم نے سٹرکچل اصلاحات کرنے کے برامدات نہیں بڑھائی ہیں ہم نے امپورٹس کم کی ہیں ہماری برامدات آج بھی دوہزار گیارہ سے نیچے ہیں تو آپ نے جو امپورٹس کم کی ہیں اس کے نتیجے میں شرع نمو جو ہے بودیز نے آگے چل کے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کی شرع نمو دوہزار انیس میں دوہزار بیس میں اور دوہزار اکیس میں اوسطاً تین فیصد رہے گی جبکہ ہمیں ورثے میں ملی تھی اس حکومت کو پانچ اشاریہ پانچ فیصد دوہزار اکیس تک تو آپ اگر تھاڑھے تین فیصد پر رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت بے روزگاری بڑھتی رہے گی اور ہماری ترقیہ معقوس ہوئی ہے دوسری جو پریشانی کی بات انہوں نے بتائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بجٹ خسارہ یہ ہے تمام حرابیوں بیماریوں کی جڑ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سال آٹھ سال یہ چھے فیصد رہے گا اس حکومت کو ورثے میں ملا تھا سکس پائنٹ سکس اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دوہزار بائیس تئیس تک عوصتاً یہ چلے گا چھے سے سات فیصد کے دربیان تو آپ نے یہ کیا ہے کہ بجٹ کے نرخ بڑھائے گیس کے نرخ بڑھائے بیٹرول کے نرخ بڑھائے اس طریقے سے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھا کے برامدات گرا دی اور بودی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ چیلنج یہ ہے ابھی کہ ہمارے ریزرز خطرناک حد تک کم ہیں ہماری ٹیکسوں کی وصولی بہت کم ہے تو جب آپ کی ٹیکسوں کی وصولی نہیں بڑھی تو پھر آپ بجٹرول کے نرخ بڑھاتے ہیں تو بہنگائی بڑھتی ہے عوام کچھ لے جاتے ہیں تو بنیادی بات جو انہوں نے کہی ہے کہ معیشت کی سمت درست نہیں ہوئی خرابیاں برقرار ہیں اور برقرار رہیں گی البتہ کرنٹ ایک آنڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے وہ اس لیے کم ہوا ہے کہ آپ نے استحقام کی پالیسی منائی آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت مگر وہ برامدات کر کے نہیں بڑھائی تو میرے خیال سے یہ تشویش کا جواز موجود ہے اور ہمارے لیے مشکلات برقرار ہیں اچھا اگر ہم درامدات میں کمی کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ وہ بھی ہمارا کم ہو رہا ہے اور اگر وہ کم ہوگا تو ہمارے ریزرورز پہ بوجھ کم پڑے گا تو ایک سائیڈ کو ایک خانے کو ٹھیک کر دیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر توجہ دیں گے دوسری طرف انفلیشن کی طرف ہائی انٹرسٹ ریٹ کی طرف وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ دیکھیں ایسا ہے کہ ہم جب درامدات کو کم کرتے ہیں تو اس میں مشینری کی درامدات بھی کم ہو جاتی ہیں اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو شرع نمو ہے وہ دوہزار اکیس تک سوشت رہے گی اس سے کم رہے گی جو ورسے میں ملی تھی کیونکہ آپ اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کر رہے ہیں ہم نے درامدات کو کم کر کے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کو کم کر لیا لیکن اور کہاں اور باقی خرابیاں آتی چلی گئی اور معیشت کو خطرات اپنی جگہ رہیں برامدات میری ملک کی آج بھی دوہزار گیارہ سے نیچے ہیں آٹھ سال کے بعد نمبر ایک مگر جو بورانی کیفیت ہے میں اس کی طرف آپ کو اشارہ کر دوں وہ بورانی کیفیت یہ ہے کہ دوہزار آٹھ میں اگر ہم چلے جائیں تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جاری حسابات کا خسارہ ہوا تھا کیونکہ مودیز کا جو فوکس ہے وہ جاری حسابات کے خسارے پر ہے جو اس وجہ ان کو ورسے میں ملا تھا پانچ اشاری آٹھ فیصد جو انہوں نے کم کیا ہے لیکن جو چیز بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کو ملا تھا آٹھ اشاری دو فیصد جاری حسابات کا خسارہ جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تھا مگر حیران کہوں گے آپ کہ دوہزار گیارہ میں وہ پلس ہو گیا تھا مسمت ہو گیا تھا اور دوہزار تہرہ میں بہران آ گیا تھا یعنی دوہزار آٹھ میں تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ دوہزار گیارہ میں مسمت ہو گیا اور دوہزار تہرہ میں بہران اب پوزیشن یہ ہے کہ ان کو ملا 5.8 فیصد دوہزار اٹھارہ میں اب یہ دوہزار کس تک منفی رہے گا پلس نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو inherent weakness ہے معیشت میں جو structural weaknesses ہیں اس کو دور کرنے کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ٹیکسوں کی وصولی تو بڑھ نہیں رہی ہے وہ تو آپ کے جو ہے جب ٹیکس نہیں بڑھیں گے تو آپ کے باس وسائل کا ہیں اور جب وہ نہیں بڑھیں گے تو آپ برامداد گرائیں گے چونکہ بجلی گیس پیٹرول کے نصف بڑھیں گے برامداد آپ کی دوزار گیرہ سے نیچے ہیں تو جو inherent خطرات ہیں وہ اپنی جگہ موجود رہیں گے اور یہ کہنا کہ معیشت کی سمت جو کہ بہتر نہیں ہو رہی تو outlook بہتر ہوا ہے سمت درست نہیں ہوئی اسی لئے انہوں نے بی تھیری کی جو ریٹنگ ہے ہماری وہ برقرار رکھی ہے صرف outlook چینج کیا ہے اس distinction کو میرے خال سے سمجھنا ہوگا اور اس وقت گورنمنٹ کے لیے سب سے عام ہے کہ ٹیکسوں کی وصولی بڑھائیں برامداد بڑھائیں اور ریزرس بڑھانے کی طرف توجہ کریں remittances بڑھا کر current account deficit ہم کم کر رہے ہیں جو کہ خسارے کرنا ہے آگ سے کھیلنا ہے جو کہ remittances جو آتی ہیں وہ تو سرواہ کاری کے لیے آتی ہیں ہم اس کو لے جارہے تھے تجارتی خسارے کو مالکاری کے لیے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ڈاکٹر بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا مجھے یہاں پر ناظرین بریک لینی ہے ہماری کرکٹ ٹیم کے ساتھ اب جو کچھ ہو رہا ہے ناظرین سوشل میڈیا پہ پہلے لوگ غصہ کرتے تھے اب باقاعدہ مزاک اڑانے لگ کیوں بات کریں گے وقت کے بعد